نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فڑا فڑ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائک جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں جی آج کی پالی خبر میں دیکھیں اب ایک ہی دن اور ایک ہی پالی میں ہوگی بی پی ایسی کی پیڈی موکی سچیو اور موکی منتری کی بیڑھک کے بعد فیصلہ ابھی ایردیوں نے کیا تھا فردہ سن جی آج بی پی ایسی پیڈی کی پرچہ کی ستمبر کو ایک پالی میں اور ایک ہی سیپٹ میں ہوگی موکی منتری نیتیس کمار کی موکی سچیو آمیر سبحانی اور آن پدادی کاریوں کے ساتھ بیڑھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں ابھی ایردیوں نے اسے لے کر بدھوار کو پردہ سن بھی کیا تھا اس کے بعد موکی منتری نے بیڑھک بلائی تھی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے بی پی ایسی ابھی ایردیوں کے اندولن کی بڑی جیت ہوئی ہے بیڑھک میں آئیوں کے چیئرمن نے پوری ستی سے موکی منتری کو آوگت کر آیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی جل آدھکاریوں اور چھتری آدھکاریوں کے ساتھ بی مرس کیا گیا ہے بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ بی پی ایسی کی پیڑی پریچہ پورو کی طرح ایک دین اور ایک ہی پالی ملی جائے گی باڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں لپی جی سیلنڈر کی قیمت میں دھائی سو روپے تک کی کمی گھرے لو اپ بھوکتاو پر کیا ہوگا اثر جیہاں سرکاری تیلے وم گیس کمپانیوں نے رسوئی گیس کی قیمت میں سانسودن کیا ہے حالانکہ اسے عام گھرے لو اپ بھوکتاو کو رہات نہیں ملنے والی ہے کیونکہ گھرے لو رسوئی گیس کی قیمت یادھاوات رکھی گئی ہے حالانکہ کومیرسل سیلنڈر کی قیمت میں دھائی سو روپے تک کی بڑی رہات دی گئی ہے نئی طرح ایک ستمبر سے پراباوی ہو گئی ہے چودہ دسملو دو کلو والے گھرے لو گیس رسوئی گیس سیلنڈر کی قیمت میں کوئی گھٹا اور بڑھانے کی گئی ہے اس کی قیمت گاروں سے 51 روپے ہی رکھی گئی ہے وہیں پانچ کلو والے رسوئی گیس سیلنڈر کی قیمت بھی پورو کی طرح 423.50 روپے رکھی گئی ہے بڑی قبر بیہار میں کام پر لوٹنگ سبائی کرمی پٹنا ہائیکوڈ کا عدیس ہرطال ختم کرے کرمچاری مانگو پر فیصلہ لے سرکار جیہاں پٹنا ہائیکوڈ نے بیہار کے نگر نکاوے میں چل رہے سبائی کرمی سمیت این کرمچاریوں کی ہرطال ختم کرنے کا عدیس دیا ہے ساتھ ہی نگر وکاس بیباک کے پردان سچیو سے کہا ہے کہ کرمیوں کی مانگ پر وچار بھی مرز کرے ہائیکوڈ نے ندیس سرکار کو آندولن میں سامل کرمچاریوں کا خلاب کوئی کاروائی نے کرنے کا ندیس دیا ہے اس ماملے پر اگلی سنوائی 11 ستمبر کو ہوگی ہائیکوڈ کے عدیس کے بعد باتنا نگر نگم سمیت راج کے آنے نکائوں میں سبائی کرمی اب کام پر لوٹیں گے بڑی خبر کارتے کے سنگے کی جمانت یاچکا خارج پورو منطرے اب جائیں گے جیل جی ہاں پٹنا سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بیہار کے پورو ویدھی منطرے کارتے کے سنگے کی جمانت یاچکا کو کوٹ نے خارج کیا ہے دانہ پور کوٹ نے اپارن کے ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے فیصلے کو سرکچت رکھا تھا آپ کی جانکارے کے لئے بتا دی کہ دانہ پور کوٹ میں سنوائی ہو رہی تھی پورو ویدھی منطرے کارتے کے سنگے کی جمانت یاچکا کو کوٹ نے خارج کر دیا ہے اب کارتے کے سنگے کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے وائے دیکھیں بڑی خبر جیتا راما جی بولے دانہ پور 24 میں ہم نیتی اس کو پردھان منطرے بنائیں گے جیہاں بیہار میں آپ مہاگڑ بندن کے سرکار ہیں منطرے منڈل میں کئی نائنے منطریوں کو جگہ دی گئی ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ جس بات کی چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے مویخی منطری نیتی اس کمار کے پی ایم امیدوار کو لے کر پورو مویخی منطری جیتا راما جی نے ابھی یہ ساب کر دیا ہے کہ نیتی اس کمار پی ایم امیدوار کے چہرہ ہوں گے اور 2024 میں ہم انہیں مویخی منطری بنائیں گے جیتا راما جی نے اپنے ٹیوٹ ہنڈل کے مادہم سے کہا ہے کہ دیش کو جوڑنے والے سردار بلل بھائی پڑیل کے وقت تو ہم چوک گئے تھے آج پھر وقت آ گیا ہے جب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ پڑیل سماج کے بیٹے نیتی اس کمار کو ہم 2024 میں پردھان منطری بنائے تب سردار پڑیل نے دیش جوڑا تھا اب پھر پڑیل کا بیٹا ہی دیش سے توڑنے والوں سے لڑکر دیش جوڑے گا باڑی کبر میں دیکھے بیہار میں اگلے 72 گھنٹے تک بہاری باریس کے آسار موسم بیباگ نے جاری کیا پورو آنمان جیہاں بیہار میں اگلے 72 گھنٹے اچھی باریس کے آسار بسیس روپ سے اترے اور پوروی بیہار میں مجدھم سے بہاری باریس سونے کی سماؤنہ بنی ہوئی ہے حالانکہ دچنے بیہار میں باریس سامانے رہنے کا آنمان ہے آئی ایم ڈی پٹنا نے کئی جگہوں پر آئی ایم ڈی کے مطابق بیہار میں اب تک 472 میلی میٹر باریس ہو چکی ہے باڑی کبر دیکھے بیہار میں بار نے دکھایا بکرال روپ آہا جارو پریوار ہوئے بے گھر بار کے بعد باریس بنی مصیبت جیہاں بیہار کے بھاگلپور میں گنگا کا پانی روز روپ لیتے جا رہا ہے منگلوار کو چھیتر انترگد فرکہ پنچائدی ست گھوزپور پرکہ باندھ میں پانی کا ریساؤ کے بعد سام میں برکہ کے پاس ایک حصہ ٹوٹ کر گنگا میں سما گیا ٹوٹے حصے سے تیجی سے گاؤں میں پانی فیلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ترہیمام کی ستھی بن گئے اور لوگ اوچے ہی سانوں کے لئے گھر چوڑنے لگے بھاگلپور پرمنڈلی آیوکت دیانی دھان پانی نے بار کی ستھی اور اس کو لے کر کی گئے تیاری کی سمکشہ کے ڈی ایم نے آگاد کرائے کہ پچھلے ورس گنگا کا جلستر چوتیس دسملو چھاسی میٹر تک بہنچ گیا تھا اس سے بار کی ستھی وکٹ ہو گئی تھی ورطمار میں گنگا کا جلستر تیتیس دسملو ایکسیٹ میٹر ہے اگلی بڑی خبر دیکھیں بیہار میں گنگا اوفان پر بھوجپور میں حالات بگڑنے ہو اسکول بند کوسی اور سیمانچل میں بھی بڑا جلستر جیہا پارٹنا اور آس پاس کے علاقے میں گنگا کے جلستر میں بودوار کو بھی بردی جاری رہی بکسر کے کحلگاؤں تک مونگیر کو چھوڑ سبھی گھاٹوں پر گنگا خطرے کی نیسان سے اوپر بھار رہی ہے سون ندی بھی منیر اور کوئلوار میں خطرے کی نیسان سے اوپر لیکن اوچہ تم اس سر سے نیچے ہے ادھر پورو بیہار کوسی اور سیمانچل میں گنگا کے جلستر میں بڑھوٹری ہو گئی ہے باقی ندیوں کی صدی سامانی ہے وہاں دیکھے بھوجبور جلے میں گنگا ندی کا جلستر خطرے کی نیسان سے چو سٹ سنٹی میٹر اوپر ہونے سے حالات بگڑنے لگے ہیں ساہپور میں باڑ کے پانے سے دوبنے سے دو لوگوں کی مود بھی ہو گئی ہے بڑھارا ساہپور آرہ صدر بیہا اور ادھوانت نگر پرکنوں کی لگبک تین لاک آبادی پروابیت ہے دو درجان سے زیادہ گرامین سڑک پر 3,000 ہیکٹر میں باڑی سنکھیا میں فسل دوب گئی ہے بڑھارا اور ساپور میں 100 اسکول بند کر دیے گئے ہیں ادھر بیگو سرائی کے بچوڑا سے لے کر ساہپور کمال تک 8 انچلوں میں باڑ کا پانی بستی میں پرویس کر گیا ہے اس کے لئے کٹیہار میں ندیوں کے جلستر میں اتار چڑھاؤ جا مستیپور جلے میں گنگا وہ وایا ندی کا جلستر پردی دن بڑھا ہے باڑی خبر بیہار میں جمین خرید بکڑے کے نیم میں سرکار نے کیا بدلاؤ موڈل ڈیڈ کو لے کر آیا یہ نیا عدیس جہاں سمپاتی نبندن کے لئے آپ موڈل ڈیڈ اوپیوک کرنے کی بادتہ سمابد کر دی گئی دستاویج نویس عدی وقت ادھوہ موڈل ڈیڈ میں کوئی بھی بکلپ چنا جا سکتا ہے ایک ستمار یعنی آج سے پٹنا دانا پور فلوار شریف مجاپار پور گیا دربانگا اور بھاگلپور میں ست پرتیسات موڈل ڈیڈ سے نبندن کادیس بیتی انیس جولائی کو جاری کیا گیا تھا ایک ور بیہار کا پہلا تیرتا ہوا سولر پاور پلانڈ سے شروع ہوا بیجلی ادھو بادن جہاں سپول میں جل جیون ہریالیا بھیان کے تحت بنائے گئے فلوٹنگ پاور پلانڈ نے سموار سے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ پلانڈ پیپرہ کے دینا پڑی پنچائی تیسید سکوا گاؤں سے راجہ پوکھر میں ہے جانکاری کے نسار اس پلانڈ سے ابھی لگبک 525 کلو وارڈ کا بیجلی کو اتپادن کیا جا رہا ہے بتا دے کہ پی تیس سال مویخی منتر نیتیس کمار نے اس کا سلنہ ناس کیا تا پلانڈ سے اتپادن بیجلی کو نجدیک کے پاوری شٹیسن کے مادم سے آوے سکتا نسار گاؤں میں سپلائی بھی کی جا رہی ہے بیہار میں بالو کی قیمت پہلے سے اور زیادہ بڑھنے والی ہنیتیس کیبنیٹ نے کل جو فیصلہ لیا ہے اس کے بعد بیہار میں بالو کی قیمت بڑھنی تائی مانی جا رہی ہے دراصل سرکار نے اب بالو گھاٹوں کی بندبستی کو لے کر کل ایک مہتپون پرستا پر مہر لگائی ہے کیبنیٹ کی بیڑھگ میں پرستاو لیا گیا تھا کہ بالو گھاٹوں کی ان علامے پانچ سال کے لیے کی جائے ساتھ بالو کی ماترہ اور گھاٹوں کی سیتی کو دیکھتے ہوئے در تائی کرنے کا بھی پیصلہ کیا گیا ہے کیبنیٹ میں جو پرستاو لیا گیا ہے اس کے بعد اب کئی بالو گھاٹوں کی بندبستی در میں دو گونی کر دی گئی ہے سون ندی کے علاوے کیول فالگو چانان اور مورہر ندی کی بالو بندبستی دریں اب دو گونی ہوگی پہلے یہاں 75 پرتی گھن میٹر کے حساب سے بندبستی ہوتی تھے لیکن اب اسے بڑھا کر ڈیڑھ سو روپے پرتی گھن میٹر کر دیا گیا ہے آگلی بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں نیونتہ مجدوری در میں بردی ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی نئی در جانے اب ہر دن ملیں گے کتنے روپے جہاں بیہار میں نیونتہ مجدوری در میں بردی کی گئی ہے سرم سانساتن بیبھاگ نے ہر سال ہونے والے اپریل وہ اکٹوبر کی نیامیت بردی سے ہٹ کر چھو سال کے بعد مل مجدوری در بڑھائی ہے نئی در ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی اس کے انسار مجدوروں کو اٹھالیس روپے سے لے کر چہتر روپے اب رو جانہ آدھک ملیں گے سرکار کے اس نینک لاغو تین کڑور سے آدھک مجدوروں کو ملے گا باڑی خبر نیتی سرکار میں تیجسوی فیکٹر گائب ہے اس کی موت پر پالکوں کو ملے گا معاوجہ جی ابھیہار میں سرکار بدلنے کے بعد سرکاری نیتیوں میں بھی بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے اور تیجسوی سرکار کا اثر ایسا ہے کہ اب پسپالکوں کو سرکار کے اس طرح پر ایک بڑے رہت دینے کا اعلان کیا گیا ہے اب پسپالکوں کو ان کے پسووں کی پراکرتک موت پر معاوجہ ملے گا خاص طور پر گائی اور بحیس پالنے والوں کے لیے ایک بڑے رہت ہوگی گائی اور بحیس کی موت ہو جانے پر ہر پسو کے حساب سے تیس ہزار روپی دے جائیں گے حالانکہ ایک بریوار اکتام تین پسووں کا ہی معاوجہ ملے گا اسی طرح گھوڑا بیل کی موت اپراکرتک طریقے سے ہو جانے پر پچیس ہزار بچڑا گزہ کی موت پر سولہ ہزار اور بھیڑ بکری کی موت پر تین ہزار روپی دے جائیں گے مہاگڑ بندن کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر پسووں کی یا اپراکرتک موت ہوتی ہے تو ایسی ستی میں پسو پالوکوں کو معاوجہ دیا جائے گا گنگا کے بڑھتے جلستر پر روڈ پر پانے آ جانے کے کاران انومندل پرساسن نے بہدر گھاٹ اور مہاویر گھاٹ کی اور جانے والے راستوں کو بیریکٹنگ کر دیا ہے گنگا ندی کے جلستر میں لگاتار وردی ہو رہی ہے جس کے کاران ندی سے سٹے علاقوں میں پانے پرویس کر گیا ہے گنگا کا جلستر خطرک نسان سوپر چلا گیا ہے پٹنا کے گنگا پت پر اب پانے چڑ گیا ہے سڑک پر پانی بھر جانے سے لوگوں کے آواغون میں بھی پریسانے ہو رہی ہے لگاتار جلستر بڑھنے سے گنگا پت بھی پانے کی چپیڑ میں آ گیا ہے گنگا کے روڈ روپ کو دیکھ کر گنگا تڑ کے آس پاس بسیل لوگوں میں دست کا ماہول بنا ہوا ہے لوگوں کو اب مویسیو کی چنتہ ستا رہی ہے کیونکہ گنگا کے لارے گنگا پت بار پہنچ گئی ہے جہاں لوگ اپنے مویسیو کو رکھتے ہیں وہاں جگہ بھی جل مگن ہو گیا ہے باڑی کبر دسارہ دیوالی پر ہیٹ سپیچ اور بھڑکاو پوشٹ پر نتیس سرکار سکت پولیس کو کڑائی سے نبٹنے کے آدیس جہاں ہیٹ سپیچ اور ہیٹ پوشٹ پر راج سرکار سکت ہو گئی ہے ہیٹ سپیچ اسے سماجیک وطویس سے فلانے والے تاتووں پر کاروائی میں تیجل لانے کرنے دیس جاری کیا گیا ہے موکیالہ نے سبھی جلو سے ریپورڈ مانگی ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہیٹ سپیچ کے کتنے ماملے درج کے گئے ہیں اور آروپیوں پر کیا کاروائی ہوئی ہے دسارہ اور دیپاولی پر ہیٹ سپیچ اور سوسل میڈیا پوشٹ سے ماحول بگاڑنے کی ساجس کی آسنکہ ہے اس کو لیکر سبھی تھانے داروں کو وائرلیس میسیج سے الٹ جاری کیا گیا ہے وہی پولیس مکیالہ نے سوسل سائٹ کے ہیٹ پوشٹ پر انکس کے لیے کیے جارے سائبر پیٹرولنگ کی بیوستہ درست رکھنے کی دائیت دی ہے ساتھ ہر پندر دنوں پر اس سمبت میں مکیالہ کو ہو رہی کاروائی سے عوگت کرانے کے لیے کہا گیا ہے وہی سس پی جائکاند نے بتایا کہ وارڈسیپ گروہ میں کسی طرح ہیٹ پوشٹ وائرل ہوتا ہے تو گروہ ایڈمین پر بھی ایف آئی آر سبسکرائب کرے